تقدیلی آگئی پنجاب کابینہ کا اجلاس کل بہاولپور میں طلب طبائی وزرائی جلاس میں شرکت کے لیے بہاولپور روانہ ڈوکٹر مراد دراس محمود رشید ڈوکٹر یاسمین راشد اور تیمور بھٹی بزنس ایکسپریس پر سوار اپنے خرچے پر بہاولپور جا رہے ہیں ٹکٹس اپنے پیسوں سے خریدیں ڈوکٹر مراد دراس جنوبی پنجاب کے لوگوں کا احساس ہے محرومی ختم ہوگا محمود رشید کی گفتگو ڈوکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں تین ماں بچہ سپتال بنا رہے ہیں سانیہ مورل ٹاؤن میں بڑی پیش رفت استقاسہ وشامل پولیس افسران وعدہ معاف گوا بننے کو تیار تین سے چار سینئر پولیس افسران نے رابطہ کیا ہے عوامی تحریک کی تصدیق پولیس افسران ضمیر پر بوجھ ہونے کے باعث وعدہ معاف گوا بننے کے لیے تیار ہوئے عوامی تحریک شہر کی سب سے بڑی شاہپور کانجرہ مویشی منڈی کو منتقل کرنے کا منصوبہ سینئر وزیر عبداللیم خان نے لہور کیٹل کمپنی کو ٹاچ سوامتیا منڈی کو دو سو سے تین سو اکڑ کی نئی جگہ پر منتقل کیا جائے محکمہ بلدیات کو کیٹل کمپنی کی نئی سفاریچات تیار کرنے کی ہدایت گھپلے اور مفت کام نہیں چلیں گے کیڑل کمپنی تشکیلے نو کرے عبداللیم خان کی وارننگ وفاقی وزراء کے سندھ میں تبدیلی کے دعوے پوورڈ بلوک کی صدائیں وزیرعالہ سندھ پوری مشتافی ہو وفاقی وزراء کا مطالبہ سندھ میں گوانر راج کا امکان نہیں فیصل وارڈا اور شیخ رشید کی مشترکہ پریس کانفرنس یقین ہے بلاول والد کی پچھ پر نہیں کھیلے گا آسیت زرداری کے جرائم پیشہ افراد سے رابط ہیں شیخ رشید کی گفتگو خصوصی کمیٹی میں نمائندگی نہ ملنے پر نون لیگ برہم اپوزیشن کے جلاس میں داخلے پر پابندی سے جمہوریت نہیں چل سکتی لیگی رینوہ ملک احمد خان اور رانہ محمد اقبال کی پریس کانفرنس ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ مول روڈ پر 35 سے 40 گاڑیاں جھنڈے لگا کر گھومتی ہیں مومنے خصوصی بھی جھنڈا لگا کر گاڑیاں بھگاتے ہیں سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر سائلین جمائن صاف کے لیے آئی خاتون عدالت کے باہر بیہوشت چیف جسٹس متاثرین کی دادرسی کے لیے عدالت سے باہر آ گئے خاتون کی ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس سے انصاف کی اپیل دس منٹ کے لیے نوٹس لے لیں خاتون چیف جسٹس کے پاؤں میں گر پڑی چیف جسٹس نے درخواستے وصول کی مسائل حل کرنے کی یقین دھیانی پانچ پائلٹ میٹرک پاس سین انڈر میٹرک ہیں سیویل ایویشن کی سپریم کورٹ میں ریپورٹ انڈر پاس میٹرک تو بس نہیں چلا سکتا یہاں جہاز اڑا رہے ہیں چیف جسٹس ایجاز حسن ڈگریوں کا ریکارڈ پراہم نہ کرنے پر پچاس افسر مواطل کر دیے گئے نمائندہ پی ٹی آئی اے سپریم کورٹ کا ڈگریوں کی تصدیق کا عمل مکمل کر کے ریپورٹ آج ہی جمع کرانے کا حکوم لوگوں کی زندگیاں دعو پر لگا دی چیف جسٹس عدالت نے پی آئی اے کو کانٹریکٹ پائلٹس بھرتی کرنے کی اجازت دے دی تمام صوبوں کی ہائی کوٹس اور سیور عدالتوں کو ریلوے کی کیسز دو ماہ میں نکھٹانے کا حکوم کیا رویل پرم کا چارج جفرگوزن کمپنی نے سنبھال لیا چیف جسٹس کا استفسار تمام ریکارڈ کمپنی کو دے دیا کلپ کی سابق انتظامیہ کا جواب رویل پرم کلپ کا آرڈٹ فرگوزن نہیں آرڈیٹر جنرل کھرے گا چیف جسٹس کا حکوم کلپ نے غیر قانونی سینما گھر اور شادی ہال بنائے گئے انتظامیہ کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا چیف جسٹس کے ریمارس چیف جسٹس کی وزیر ریلوے کو تمام زیر علتوہ کیسز کی پیریس پرام کرنے کی ہدایت ریلوے کی قانونی ٹیم کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا وزیر تو گریٹ بیس سے اوپر تبادلہ بھی نہیں کر سکتا شیخ رشید کیوں تبدیل نہیں کر سکتے چیف جسٹس کا استفسار ریلوے کی قانونی ٹیم کے سربر آتاہیر پر ویج ایڈوکیٹ کو ہٹانے کے خلاف حق میں امتنائی کا ریکارڈ کل طلب کر لیا چیف جسٹس نے 1990 کے مقدمات کا 30 دنوں میں فیصلہ کر کے ریلوے پر احسان کیا شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا شہریوں پر ٹیکس لگانے والے خود پھنس گئے ایک سیارڈ نے ایک سائز کے اکاؤنٹس منجمت کر کے ایک کروڑ نوے لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی مہتما ایک سائز ویڈھولڈنگ ٹیکس کی مد میں 49 کروڑ 92 لاکھ روپے کا نادہ ہندہ ہے مہتما ایک سائز انیکشن نشات گروپ ایمپوریا مول سے پراپٹی ٹیکس کی مد میں پانچ کروڑ روپے کی ریکاوری کر لی زیادہ کمائی کم بتائی ایف بی آر کی رہیم سٹور کی دوبارہ مونیٹرنگ کا دوسرا روز رہیم سٹور کی چار گھنٹے کی سین 30 لاکھ روپے کا ریکاورڈ انتظامیہ کا 50 لاکھ روپے کی ادائی کی کے بعد بقیہ ٹیکس ادا کرنے سے انکار 31 دسمبر تک مونیٹرنگ کرنے کے روزانہ کی سیلز کی بنیاد پر ٹیکس آئید کیا جائے گا ذرائع ایف بی آر میٹرو بس سرویس لاواریس تبدیل سرکار کے دور میں میٹرو بس کے بیشتر سٹیشنوں کے برکی زینے 6 ماہ سے بند ٹریک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار انتظامیہ خاموش مریضوں اور بزرگ منصافروں کو شدید پریشانی سیڑھیاں چڑنا محال حکومت ریلیف دینے کی بجائے سہولتے چھین رہی ہے شہری کبھی نان روٹی مہنگی تو کبھی گیس لوڈ شڈنگ شہریوں کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل ایل پی جی کے بعد سی این جی بھی نایاب لہور سمیت صوبہ بھر کے سی این جی سٹیشنز بارہ روز کے لیے بند سی این جی سٹیشنز دس چنوری تک بند رہیں گے بارہ روپے کا ہو گیا نان کیا یہ ہے نیا پاکستان شوافے کے خلاف شہری سڑکوں پر مسلم ٹاؤن بہدد روڈ پر شہریوں کا احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی عدالتی احکامات نظرانداز بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل سواروں کو دھڑلے سے پیٹرل کی پرامی شیرہ والا گیٹ کے شیل پامپ پر ہیلمٹ کے بغیر موٹرسائیکل سواروں کو پیٹرل دینے کا سلسلہ جاری تجاوزاد مافیا شیر انتظامیہ ڈھیر سیاسی اثر کام کر گیا شاہلہ مارکٹ میں انستادے تجاوزاد آپریشن کو بریک لگ گئی مسماری کا فیصلہ کمیٹی کے سپورد باثر لگی رہنوما کی تحریک انصاف میں شمولیت کی شرط پر آپریشن بند کیا گیا عوامی آگاہی مہین پورڈ آثورٹی کو اپنا ریڈیو سٹیشن قائم کرنے کی اجازت مل گئی پیمرہ نے پورڈ آثورٹی کو ریڈیو لائسنس جاری کر دیا پہلے ایف ٹی ایم ریڈیو سٹیشن لاہور دوسرا ملتان اور تیسرا بہاورپور میں قائم کیا جائے گا ریڈیو سٹیشن عوامی آگاہی مہین کے لیے استعمال کیے جائیں گے ڈی جی پورڈ آثورٹی خوکر برادران کے خلاف آرازی پر قبضوں سے متعلق کیس چیف جسٹس نے کنسولیڈیشن افسر نبید آلم کو کمرہ عدالت سے گرفتار کروا دیا محکمہ ریونی اور دیگر محکموں کے ملوث افسران کے خلاف کا روائی کا حکم لارڈ میئر کو طلب کر لیا ایل ڈی اے خوکر پیلس کا دورہ کر کے ریپورٹ جمع کر آئے چیف جسٹس خوکر برادران کے قصور میں بھی زمینوں پر قبضے ٹی سی قصور صاحبزادی وسیمہ عمر سپریم کورڈ ریجسٹری میں پیش عدالت مداخلت نہ کرے تو معاملات التوا کا شکار ہو جاتے ہیں سمری وزیرعالہ پنجاب کے پاس پڑی رہتی ہے بہت سی سمریز ایسی ہے جو دو گھنٹے میں بھی نہیں اٹھرکنی چاہیے نیا گاز ڈیم کی تعمیر سے متعلق چیف جسٹس کے ریماز وفاقی حکومت سے ڈیم کی تعمیر سے متعلق ٹائم سیڈیول طلب آپ کو اقتطاہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ڈیم کی تعمیر کا ٹائم فریم دیں پانی اور صحت کے معاملات میں التوا برداشت نہیں بلوکریسی کی وجہ سے معاملہ التوا کا شکار نہ ہو چیف جسٹس وفاقی وزیر فیصل وادہ اور کسرو بختیار عدالت میں پیش آسیہ مسیح کی رہائی پر املاک نقصان پر از خود نوٹس کی سامات عدالت میں وزارت داخلہ سے نقصان کی ازالے کی ریپورٹ طلب کر لی قتل کرنے کے پتوے دینے والوں کے خلاف کیا کا روائی کی گئی چیف جسٹس جس چہری کی موڈر سائیکل جل گئی اس کا معافضہ کس نے دینا ہے چیف جسٹس کا آئی جی سندھ سے استفسار جن لوگوں نے قتل کے پتوے دیے پتہ نہیں وہ مکتی بھی ہیں کہ نہیں چیف جسٹس کے ریمارٹس شہباز شریف پر کرپشن کے الزامات ہے چیئرمن پی اے سی بنانا غیر قانونی ہے شہباز شریف کو پابلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج عزر صدی کے ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی چیئرمن پابلک اکاؤنٹس کمیٹی سہباز شریف نے خاضر ساد رفی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے خاضر سلمان کے پروڈکشن آرڈر اور قانون سازی کا معاملہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تین جنوری کو طلب کیے جانے کا امکان محکمہ قانون نے سمری وزیرالہ کو بھیجوا دی تاجروں کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو ہم انہیں سپورٹ کریں گے کرپشن کے خلاف پی ٹی آئی حکومت کی زیرو ٹولرنس ہے دریشت سمیت تمام اداروں سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے گوین اور پنجاب چودری سرور کا تاجر کے منشن سے خطاب سال دوہزار اٹھارہ سے انڈیس میں سکولوں کی داخلہ مہم کا معاملہ ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن آثورٹیز ٹارگٹ سے ایک لاکھ بیس ہزار بچے کم داخل کرپائی ایک لاکھ بچے سکولوں سے باہر رہیں گے یا نیجی سکولوں میں جائیں گے ایل ڈی اے کا گرینڈ آپریشن فیروسپور روڈ پر متعددی تعمیرات میں سمار اور سربا مہر کر دیں لاری اڈا میں بلدیا اسما کی کار روائی تین ٹرک سامان کب سے ملے لیا سبائی مینجمنٹ سروزیز افسران کے الیکشن تیرہ جنوری کو ہوں گے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ایم ڈی پنجاب سیڈ کورپوریشن وحید اختر انساری چیف الیکشن کمیشنر تائینات اکتسیس دسمبر سے تین جنوری تک کاغزاتے نامزدگی جمع کروائے جائیں گے جسٹیس ایل اکبر قریشی عہدے سے ڈیٹائر فازل جج کے اجاز میں ہائی کورٹ میں الویدائی تقریب چیف جسٹیس انوارو الحق سمیت ججیز اور مکلہ نے الویدائی کیا گلدستہ پیش کیا گیا